بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعی اجناس کے تازہ اترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے گندم کا نیا نوٹیفکیشن اس وقت آ چکا ہے نوٹیفکیشن تقریباً پنجاب کی تمام غلم مڈیوں کے اندر لگ چکا ہے اور نوٹیفکیشن یہ ہے کہ چھبی سو پچتر روپے سے اوپر گندم کوئی بھی بندہ فروخت یا سیل نہیں کرے گا اجناب نوٹیفکیشن آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں تقریباً پنجاب کی تمام مڈیوں کے اندر یہ نوٹیفکیشن پہنچا دیا گیا ہے جو بھی آڑتی چھبی سو پچتر روپے سے اوپر گندم کی بولی دیتا ہوا نظر آیا اسے وہیں پر ایک گرفتار کر کے پرچا کر لیا جائے گا تو حکومت کے یہ اچھے ہتھکنڈے ہیں اس وقت مجموعی طور پر اگر گندم کے ہی ریٹ کی بات کریں تو کوشش کریں کہ منڈی کا ریٹ پوچھ لیں لیکن منڈی سے آوائیڈ کریں اس وقت مجموعی طور پر جو منڈی سے جو باہر میڈل مین جو آڑتی بیٹھے ہوئے ہیں یا چکی مالکانیں آپ انہیں بھی گندم جو ہیں وہ فروخت کر سکتے ہیں لیکن ستم ذرفی ایک اور بھی ہے کہ اسی طرح کا ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ فلور ملز کو بھی مل چکا ہے کہ آپ نے سڑھ ستائی سو کے اوپر کسی بھی آڑتی سے جو ہے گندم ہے وہ پرچیز نہیں کرنے یعنی چھبی سو پچتر روپے میں سے تیس روپے جو ہیں یا پچیس روپے وہ آڑتی کا منافع ہوگا اور پچاس روپے ویسے ہی پر ایک جو تھیلہ ہے کہ اس کے اوپر جو ویسے جو من کا جو خرچ ہے وہ آ جاتا ہے تو ایسے صورتحال میں کافی سنگین حالات ہو چکے ہیں گندم مارکیٹ جو ہے وہ بھی کل سے لے کے آج تک تھوڑی ہمیں کمزور نظر ہے لیکن اوورال مارکیٹ میں ڈیمانڈ بن چکی ہے انشاءاللہ ریڈ کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل جائے گا آج بھی پنجاب کی کلہ منڈیوں کے اندر جو ویسے جو ریڈ چل رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ کم از کم ساڑھ ستائیس سور پہ تک میڈل مین کے ریٹ ہیں جبکہ لاہور فیصل آباد کی فلور میلز اس وقت تقریباً ساڑھ ساڑھ سور پہ تک پہنچ چکی ہیں اور روپنڈ اسلام آباد آلڑی تین ہزار پیسے لے کے اکتیس سور پہ تک فروخت ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو جو وائٹ مال تل ہے ان کی مارکیٹ میں تیزی آ چکی ہے کل سمندری منڈی میں ایک ڈیری چودہ ہزار پیسے لے کے ساڑھ چودہ ہزار پہ تک بھی فروخت ہو چکی ہے اوورال تل جو ہیں اچھی کوالٹی والے تل جو ہیں گیارہ ہزار پیسے لے کے ساڑھ چودہ ہزار پہ تک فروخت ہو رہے ہیں جبکہ بارشی نورمل کوالٹی جو تل ہیں مجموعی طور پر سات ہزار پیسے لے کے نو ہزار پیسے تک فروخت ہو رہے ہیں اگر آپ کے پاس نورمل کوالٹی تل موجود ہیں تو کوشش کریں کہ تین چار تھیلے اس کے اوپر اچھی کوالٹی والے جب آپ پھینگیں گے تو وہ بھی آپ کے اچھے ریٹ بک جائیں گے اس کے ساتھ اگر بات کریں مکی کے حوالے سے ابھی تک اس وقت کی تازت رینصورت مطابق مکی مارکیٹ بڑی زبردست چل رہی ہے مارکیٹ میں ایک دفعہ مندی ضرور آئے گی کیونکہ اب علووں والی جو فصلیں ہیں مکی جو علو جہاں پر لگنے ہیں وہ تقریباً مکی اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکی ہے تو جب مارکیٹ میں مکی آئے گی تو زہری بات ہے مکی کے ریٹ کچھ کمزور ہوں گے لیکن اس وقت مکی بہت کم ہے مکی کے ریٹ جو ہیں مہینے دو مہینے بعد آپ کو بہت زبردست تیزی اس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اچھی کوالٹی والی جو مکی ہے گلا مال جو سوکا مال ہے اس کے ریٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی مارکیٹ وہ اوپر ہی جائے گی لیکن جو نئی مکی آئے گی زہری بات اس کا محصر زیادہ ہوگا تو اس کا جو کم از کم ریٹ جو اس وقت پچی سو اور پیسے لے کے تین ہزار پر تک چل رہے ہیں وہ ریٹ کم از کم دو ہزار یعنی کہ بائیس سو سے تیز سو اور پر تک بھی ہو سکتے ہیں اوورال مکی مارکیٹ اس وقت زبردست چل رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں مجھے کے حوالے سے تو ایری چھے کی مارکیٹ کافی کمزور چل رہی ہے ایری چھے اٹھانہ سو اور پیسے لے کے بائیس سو اور پی تک فروغ تو رہی ہے ایک سو نو سپری سپر فین کی بات کریں تو ان کی مارکیٹ بھی کمزور چل رہی ہے مارکیٹ مجموعی طور پر چھبیس سو اور پیسے لے کے تین ہزار پر تک فروغ تو رہی ہے جبکہ پندرہ زیرہ نو سولہ بانوے کی مارکیٹ میں زبردست اضافہ چل رہا ہے مارکیٹ میں ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے اچھا کوالٹی والا خوشک مال پندرہ زیرہ نو سولہ بانوے پینتی سو اور پیسے لے کے اٹھتی سو اور پیسے لے کے کیش پیمنٹ پر اور ڈیو پیمنٹ پر اچھا کوالٹی والا ہاتھ والا مال چار ہزار پیسے لے کے بیالی سو رپے تک بھی فروغ تو ہو رہا ہے تو یہ تھے جناس کے تعددنی ریٹ انشاءاللہ مزید نئی ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ